السلام علیکم اسلام علیکم mth 104 set and logic lecture number 4 the topic is finite set counting principles سب سے پہلے دیکھتے ہیں finite set کیا ہوتا ہے تو دیکھیں ایک ایسا set that contain m distinct element ٹھیک ہے یہ اس کی definition ہے اور where m is known negative integer کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک set ہے ٹھیک ہے اس کے element کتنے a so on m تک ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ m تک جا رہے ہیں اور جو m آہری وارڈ ہے ٹھیک ہے وہ non negative ہے یعنی کہ پوزیٹیو نمبر ہے گنتی کا ٹھیک ہے یہ جو بھی ہے ٹھیک ہے وہ ایک پوزیٹیو نمبر ہے اور وہ finite ہے دیکھیں finite مطلب جس کو ہم گن سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں finite جیسے کہ ہمارے پاس ایک set ہے a is equal to two four six تو یہ finite ہے کیونکہ اس کے end میں ایک تو positive six ہے اور six کو ہم گن سکتے ہیں یعنی کہ دو سے لے کر چھے تک کے نمبر کا set ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ finite ہے جس جتنی چیزیں دنیا میں جن کو ہم گن سکتے ہیں ان کو کہتے ہیں finite ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں set of chair تو آپ کو پتہ ہے chair کے set میں چھے chairs ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ finite ہے ہم کہتے ہیں set of stars and sky تو یہ infinite ہے کیونکہ ہم اس کو گن نہیں سکتے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہمارے پاس آ جاتا ہے two four six so on ڈیش 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 یعنی کہ گنسی کے وہ number جو ہاتمی نہیں ہو رہے ڈیش 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 آگے پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ یعنی کہ so on جا رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں infinite اور the notation number of element کیا ہوتے ہیں دیکھیں ایک set کے اندر جو number ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں number of element یہ چیز ایک set کے اندر جو number ہوتے ہیں ان کو اگر یہاں پہ یہ اینڈ ہو جائے اس کے اندر تین نمبر ایلیمنٹ اگر آپ کو کہتے ہیں نمبر ایلیمنٹ اگر آپ کو کہتے ہیں نمبر ایلیمنٹ فائنٹ آؤٹ کریں تو آپ سیٹ کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں کتنے نمبر ہیں یا اس کی کارڈینالٹی اس کو نمبر ایلیمنٹ اس کو ریبزنٹ کرتے ہیں ن اف اے سے یا پھر موڈ اف اے سے اچھا جی اس میں ہم اس چیز کو پروو کرتے ہیں لیما اس میں دیکھیں آپ کے پاس اس کی دو کنڈیشن ہوتی ہیں ایک اے بی آر فینائی ڈیس جوائنٹ سیٹ اس چیز میں یہ والی کنڈیشن سیٹسفائیڈ ہوتی ہے یہ کنڈیشن آپ نے یاد رکھنی امپورٹنٹ ہے یہ آپ سے ایلیمنٹ پوچھ سکتے ہیں فینائیڈ ڈیس جوائنٹ سیٹ اس میں یہ والی ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس میں دیکھیں کیا ہے اس کا اے یونین بی نکالتے ہیں یہ اے یونین بی نکالتے ہیں اب اے یونین بی میں کیوں ہوتا ہے اے کے سارے ایلیمنٹ اور بی کے سارے ایلیمنٹ ان کو اگر ٹھے کر کے لکھ دیتے ہیں اور یہ اوارال اے یونین بی آ جاتا ہے اب ہم نے کیا فائن کرنا ہے N A Union B یعنی کہ جو A Union B سیٹ ہیں اس کے اندر کتنے نمبر ہیں تو کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 تو N A Union B is equal to 6 آگیا اب رائٹ ہرنڈ سائٹ کو سالو اٹھ کرتے ہیں N of A ٹھیک ہے A کے اندر کتنا ایلیمنٹ ہے تو A کے اندر 1 2 3 ایلیمنٹ ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے 3 ٹھیک ہے اس کے بعد B کے لئے کرتے ہیں اس میں کتنا ایلیمنٹ ہے 1 2 3 تو یہاں پہ 3 لکھ لیتے ہیں اب ہمارے پاس کیا آگیا 3 3 6 ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس رائٹ ہرنڈ سائٹ پہ بھی 6 آگیا لیفٹ ہرنڈ سائٹ پہ بھی تو یہ چیز پروو ہو گیا ٹھیک ہے یہ فارمولہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے کچھ تھیورم ہے ٹھیک ہے پہلا تھیورم کیا ہے کہ اس میں یہ ویلی کنڈیشن ہے N A کا کمپلیمنٹ پہلے N A کی کنڈیشن تھی A G N B کی کنڈیشن تھی ٹھیک ہے اب اب جو کنڈیشن ہے وہ N تو دیکھیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کلاس کے اندر 20 میل سٹوڈنٹ ہیں اور ٹوٹل سٹوڈنٹ کتنے پہنتیس ہیں ٹوٹل سٹوڈنٹ ٹھیک ہے اور فی میل کتنے ہوں گے ظاہر ہے ٹوٹل میں سے میل نکال دیں گے تو ہمارے پاس فی میل آ جائیں گی ٹوٹل ٹوٹل سٹوڈنٹ مائنس میل سٹوڈنٹ تو دیکھیں یہ والا کیز یوز ہو رہا ہے اس میں اس اگزیمپل میں تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی ایک اگزیمپل آ جاتی ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ اگزیمپل کہ آپ سال واؤڈ کریں یہ والی تو آپ نے دیکھنا اس میں کیا یوز ہو رہا ہے کون سی کنڈیشن لگے گی یا تو یہ والے لگے گی یا ایج وی والی لگے گی یا ایک اور آگے پڑھیں گے وہ لگے گی ٹھیک ہے آپ سٹیٹمنٹ کو سمجھیں اور دیکھنا کہ اس ریلیشن کے کارڈنگ کون سی یوز ہو گی تو پیچھے یونین تھا تو وہ یوز ہو رہی تھی اور یہاں پہ کمپلیمنٹ والی یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے نیکس تھیورم ٹو ہے اس میں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک اے بی اور فنائیف سیٹ ہیں تو یہ والی کنڈیشن ہے تھرڈ اس کے کلاس کے اندر 35 اور فسانب lokی آپس آرات تو انہائی開ٹی یعنی کہ 15 ایسے ہیں جو بی میں بھی ہیں یعنی کہ 15 ایسے بچے ہیں جو بے اے میں بھی ہیں اور بی میں بھی ہیں ٹھیک ہے اور ڈوٹلター ت BRY 45 میں سے 15 ایسے سٹوڑنٹ ہے سب سے پہلے تو اس فرمولے کو اوپر سے اٹھا کے لکھ لیتے ہیں اس کو سالور اڈ کرتے ہیں اس سائٹ کو سالور اڈ کر دیں تو سب سے پہلے کیا ہے ن Coffee ٹوٹل کتنے سچوٹنٹے کلاس میں ن في یعنی اے کے اندر اے کے اندر ٹوٹل پہنتیس ہیں پہنتیس لکھ لیا ٹھیک ہے اور مائنس کیا پہ مائنس آ تو مائنس آ جائے گا اور ن اے انٹرسیکشن بی سب سے پہلے اے انٹرسکشن بی نکال دیں تو دیکھیں اے انٹرسکشن بی میں کیا آتا ہے کومن جو اے میں بھی ہوں بی میں بھی ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ پندرہ آر بوائلنگ ان کلاس بی یعنی کہ پندرہ ایسے بچے ہیں جو اے میں بھی ہیں بی میں بھی ہیں یعنی کہ کومن کونسا نمبر ہے پندرہ تو یہ پندرہ آجائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے تو ان دانو کو سبٹرپ کریں گے سور ووٹ کریں گے ٹونٹی آجائے گا اور یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اے انٹرس سور ووٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور تھیورم ہے نا یونین بی از اقوال ٹھیک ہے وہی ہے جو پیچھے یوز کی ہے فرسٹ تھیورم نے یوز کی ہے یہاں تک وہی ہے اس کے ساتھ ایک اور کنڈیشن ہی ایولی بھی آگیا ہے ٹھیک ہے یہ کنڈیشن ہی اس میں انہوں نے انگلیش کی فارم نہیں دی وی انہوں نے سیدھے 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 دیئے میں اور آپ نے سالورک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کے ایزی ہوتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس اے بی سی آر فنائی یہاں تک ہے آپ کے پاس آپ تین سیدھے دیئے انہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایونین بی یونین سی کا اس فنائیٹ ہے یہ فنائیٹ ہے تو دیکھیں سی سیدھے سی بات ہے ہم نے کیا کہا تھا ن آر فنائیٹ ہے ار فنائیٹ ہے اب سی بھی آگیا تو ساتھ سی بھی آجائے گا یہ اور ایکوشن لینتی ہو جائے گی اس طرح کے پیپر میں کوسٹن نہیں آتے لینتینی والے تک ہے آئے بھی تو اے ا اور بی کی فارم تک آئیں گے اس ٹاپک میں سے ٹھیک ہے آر ایک 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 ایزیمپل ہے consider the following data among 110 student in a college 30 students are on list A list A میں 30 student ہیں list B میں 35 ہیں list B سے ایسے ہیں جو دونوں میں common ہیں find the number of student on list A اور B دیکھیں یہ A اور B میں نے کیا کہا تھا N A اور B نکال لائیں N of A N of B minus N A intersection B نکال لائیں تو A بھی given ہے B بھی given ہے انٹرسکشن بھی اور سالو اٹھ کرنا اور یہاں انتر آجائے گا 45 اس کے بعد نیکسٹ ہے on exactly one of two list انہوں نے کہا ہے one of دونوں لسٹ میں سے ایک اب یہ نہیں کہا ب میں سے A نکال لیں یا A میں سے B تو A of B اور B of AB نکال لیں گے اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے on nether list یعنی کہ کسی بھی لسٹ میں نہ ہو تو پھر وہ کونسا method ہوتا ہے complement کا اور ڈی مارگن سے انٹرسکشن کریں گے ٹھیک ہے یہ A complement intersection B کا complement ٹھیک ہے bracket یا پھر اگر آپ یونین لگاتے ہو تاب بدانو کیسیز یوز ہوں گے ڈی مارگن لگے ٹھیک ہے یہاں پہ آج کا lecture end ہو گیا ہے اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ